اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی اللہ نزل احسن الحديث کتابا متشابہا مثالی تقشعر منہ جدود الذین یخشون ربهم ثم تلین جدودہم و قلوبہم الى ذکر اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغدو عالیمن او متعلیمن او مستمعا او محبا وَلَا تَكُن خَامِسًا فَتَحْلِقْ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِي جُلْكَرِيمِ دروش ہی پڑھ لیجئے سبھ رات مخترم بزرگو اور عزیز بھائیو آج کی گفتگو کے لیے کئی انوانات ہیں دسمبر دو ہزار تیرہ کو او آئی سی نے پندرہ رمضان المبارک کی تاریخ یومِ یتامہ قرار دی گئے پاکستان کی پارلیمٹ نے اس کی تعاید میں قرارداد منظور کی کوئی عالمی سطح پر یتیموں کے حق میں یہ دن منایا جاتا ہے اسی طرح سترہ رمضان المبارک سن دو ہجری فروری چھے سو تئیس کو غزبِ بدر ہوا شہدائے بدر کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے اسے موضوعِ گفتگو بنایا جا سبتا ہے یہ دن جسے اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا ہے اور قرار کریم کی ایک سے زائد صورتوں میں اس غزبے کا تذکرہ ہے جو اسلام کی اور مسلمانوں کی رفعت اور اسلام کی اشاعت کا ایک ذریعہ بنا سترہ رمضان المبارک سن اٹھامن ہجری تیرہ جولائی چھے سو اٹھتر عیسوی کو ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا جو امت کی مخسنہ ہیں معلمہ ہیں داخلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا داخلی دین یا یوں کہہ لیجئے کہ دو ہزار دو سو دس احادیث اس امت تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے پہنچی نو رمضان انیس رمضان مبارک کو نبی کریم علیہ السلاة والتسلیمات کے داماد اور خلیفہ چہارم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور ابن ملجم اس جرم کا مرتقب ہوا بیس رمضان مبارک کو فتح مکہ ہوئی غلب اسلام کا بہت بڑا اظہار اکیس رمضان مبارک کو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ شہید ہوئے ستائیس رمضان تیرہ سو شیاسٹ کو تارک ابن زیاد نے قرتبہ اور غرناطہ کو فتح کیا اور ہسپانوی لشکروں کو شکست دی ان میں سے ہر ایک عنوان ایسا ہے کہ نسپر گفتگو کا تقاضہ ہے اور گفتگو جمعہ کے خطبے میں ہو سکتی ہے لیکن گزشتہ خطبے میں گزشتہ خطبے میں میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم ترابیح میں پورا قرآن سنتے ہیں اور اس دورہ قرآن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ہم پورے قرآن کریم کے مزامین میں سے اس طرح سے گزر جائیں کہ نمائع احکام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کو اور خصوصت امت مسلمہ کو دیئے ہیں ان سے ہم آگاہ ہو جائیں ترابیح کا اصل مقصد اور قرآن کریم کے دورے کا بنیادی مقصد یا یوں کہہ لیجئے کہ ترابیح کے ذریعے جو ریفریشن کورس ہوتا ہے اس کا اصل مقصد تو مزامین قرآن سے آگہی حاصل کرنا ہے یہ الگ بات ہے کہ قرآن کو ہم نے اپنی ضرورت نہیں سمجھا جس کے نتیجے میں پورا قرآن کریم ہم سن تو لیتے ہیں لیکن مزامین ہمارے اوپر سے گزر جاتے ہیں جب جبکہ اللہ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں اہل ایمان کی جو صفات بیان فرمائی ان میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّمْ وَعْمِيَانَا ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اپنے پروردگار کی آیات کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات جب یہ سنتے ہیں تو لَمْ يَخِرُّوا وَعْلَيْهَا سُمَّمْ وَعْمِيَانَا ان آیات پر بحرِ اندے بن کر نہیں گر پڑتے بحرِ اندے بن کر انہیں نہیں سنتے بحرِ اندے بن کر نہیں رہ جاتے بلکہ ان آیات میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان آیات سے تذکیر حاصل کرتے میرے بزرگو اور دوستو بے سمجھی کا مزاج اس پر اپنی زندگی گزار دینا اور شعوری ایمان کی سطح پر خود کو نہ لانا شعوری ایمان کی سطح پر خود کو نہ لانا اسے اللہ تعالیٰ نے بڑا جرم قرار دیا سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے انشارت فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ جو لوگ عقل و شعور سے کام نہیں لیتے ان کی اس بے عقلی کی گندگی ہم ان پر لازم کر دیتے اس کا نقصان وہ ہمیشہ اٹھاتے رہیں میں نے آپ سے یہ انز کیا تھا کہ سارے مضامین قرآن کو دوہرانا یقیناً خطبہ جمعہ میں ممکن نہیں آج کی اس نشست میں قرآن کریم میں جو ایک سے ایک کم نوے مرتبہ اللہ تعالی نے یا ایوہ اللہ آمن کہہ کے ہمیں خطاب کیا ہے اور بقول اللہ والے کہ جب یا ایوہ اللہ آمن پڑھو تو سمجھو کہ داریکٹ اللہ تم سے بخاطب یہ جو یا ایوہ اللہ آمن آیا ہے اور جہاں بھی یا ایوہ اللہ آمن آیا ہے وہاں اللہ تعالی نے جو ہدایات دی ہیں ان میں سے چند کا تذکرہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے وقت کے لحاظ سے وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا جائے ویسے تو بیرد جی چاہتا ہے کہ ساری یا اللہ آمن کی آیات جو ہیں ان کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے گیارہ مرتبہ یا ایوہ اللذین آمن کہہ کر ہمیں خطاب فرمایا ہے سب سے پہلے پہلے پارے کی آیت نمبر ایک سو چار میں ارشاد فرمایا یا ایوہ اللذین آمن لا تقول رائعنا وقول انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم یا ایوہ اللذین آمن کہہ کر اللہ تعالی نے ہمیں اپنے حبیب کے آداب میں سے ایک بڑا عدب یہ سکھایا ہے کہ جب بھی میرے حبیب کی بات تمہارے سامنے ہو وہ خود جب خطاب فرما رہے تھے تو صحابہ سے یہ فرمایا کہ ایسا کوئی کلمہ میرے حبیب کے بارے میں مت کہو جس سے گستاخی کا پہلو نکل سکتا گستاخی کرنا تو دور کی بات ہے گستاخی کو تو اللہ نے کفر قرار دیا ہے قرار اب اللہ وآیات ہی ورسول ہی کنتم تستہذیون اللہ اس کے رسول اور اس کی آیات کا تم مذاک اڑاتے ہو لا تعتذرو مذرت مت کرو قد کفر تم بعد ایمان اگر تم ایمان کے دعوے دار تھے بھی تو اس بات کی وجہ سے تم کفر کر چکے ایسا کوئی کلمہ مت کہو جس سے گستاخی کا پہلو نکلتا ہو اور کان لگا کر یقصوی سے ان کی بات سنو اور ان سے یہ درخواست کرو کہ ہماری طرف نظر التفات کیجئے جیسے کل محبوب کریم علیہ السلام کی مجلس میں یہ حکم تھا آج جہاں بھی مالی سرات والتسلیمات کی بات ہو رہی ہو انہی آداب کا تقاضی انہی آداب کا لحاظ رکھنا ضرور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کن عالم یا تو خود صاحب علم بن جا اور متعلمن یا سیکھنے والا بن جا اور مستمعا یا کم از کم کان لگا کر بات سننے والا بن جا چونکہ جس کی بات ہے ہو رہی ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی جیسے عظمت ہمارے دلوں میں ہے اس کی بات کی عظمت بھی ویسے ہی ہونی چاہے او مستمعا کان لگا کر سنن او محبا یا چلو یہ اگر کام تو نہیں کر سکتا تین تو پھر کم از کم بات کرنے والوں سے محبت کرنے والا بن جا وَلَا تَكُن خامِسًا پانچوہ نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جائے گا اور پانچوہ وہ ہے جو سینے میں ان کا بغض پھر یہ ارشاد فرمایا انہی آیات میں کہ کفار کی پوری کوشش ہے یہودی ہوں عیسائی ہوں یا مشرک ہوں کہ مسلمانوں کو کوئی خیر نصیب نہ ہو لیکن آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے میں تمہاری رائے کا پابند نہیں وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرْحْمَتِهِ مَنْ يَشَا اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے لئے خاص کر دوسرے پارے میں پانچ مرتبہ یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا آیا ہے پانچ مرتبہ یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا کہہ کر ہمیں ہدایات دی گئی چونکہ ذرا خنکی ہو گئی ایسی چلنے سے تو اردگرد دیکھیں کہ سو کون رہا ہے اردگرد دیکھیں جو بھی سو رہا ہے اس کو آپ نے جگانا ہے کیونکہ یہ جاگ کر سننے والی باتیں یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ترپن یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو استعینوا بِالصبرِ وَالصَّلَا مدد تو اللہ سے مانگنی ہے لیکن اعمالِ صالحہ کا وسیلہ دے کر اللہ سے مدد مانگو اعمالِ صالحہ کا وسیلہ اعمالِ صالحہ سبر اور اعمالِ صالحہ نماز استعینوا بِالصبرِ وَالصَّلَا نماز پڑھ کر اور سبر کر کے اللہ سے اس کی مدد اور نصرت طلب کرو اِنَّ اللَّهَ مَعَدْ صَابِرِينَ جو سبر کرنے والے ہیں اللہ تعالی کی نصرت ان کے ساتھ ہو جاتی ہے اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب اپنے سچے اور حقیقی موقف پر ڈٹے رہنے والے ان کے لئے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ اللہ کی راہ میں جو جان قربان کر گئے ان کو مردے مردے مت کہا کرو بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ اگرچہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے لیکن وہ حیات دوامی پا گئے ہیں وہ دائمی حیات پا گئے ہیں اللہ کے ہاں اور دیکھو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوَئِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمْرَاتِ جب تم نے کلمہ پڑھا علامہ اقبال مرہوم نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب میں یہ کہتا ہوں میں جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں لرز کر ایک دفعہ رہ جاتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اس کے لیے بڑی مشکلیں ہیں مشکلیں بے ایمانہ کہ وہ پھر اپنی منشاہ نہیں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی ہوتا ہے اور بڑی خوبصورت بات کسی بزرگ نے کہی کہ دیکھو دنیا رب چاہی گزارو آخرت تمہیں من چاہی ملے گی اور جس نے دنیا من چاہی گزاری پھر اسے آخرت رب کے فیصلوں کے مطابق ملے گی وفیہا ما تشتہی انفسکم وہاں وہ ملے گا جو تم چاہو گے ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون شرط یہ ہے کہ دنیا رب چاہی گزارو آخرت پھر من چاہی ملے گی تو دنیا میں تمہارے لیے آزمائشیں آئیں گی خوف ہے بھوک ہے مالوں کی کمی جانوں کی کمی پھلوں کی کمی باغات کی کمی یہ سارے مسائل تمہیں آئیں گے لیکن ببشر الصابرین اے حبیب آپ صبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دیجئے کہ جب ان پر کوئی مسئیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ ہم اللہ کی ملکیت ہیں یا لام تملیق کے لیے ہے جملے کو سمجھئے اِنَّا لِلَّهِ ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور جو جس کی ملکیت ہوتی ہے اس کو اس میں تصرف کرنے کا پورا حق حاصل ہو اِنَّا لِلَّهِ ہم اللہ کی ملکیت ہیں وَإِنَّا الِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہم نے بھی پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے اور جو سبر کرتے ہیں اب ذرا اگلا جملہ سنیئے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر ہماری خصوصی انعیات ہوتی ہیں اور ہماری رحمت برستی ہے سورہ بخرا کی آیت نمر 172 میں پھر یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا کہہ کے خطاب کیا یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا دو باتیں اس میں اس آیت میں اس حکم میں دو باتیں کہی گئیں یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان وَالُوا کُلُوا مِنْ تَوْ يَبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھانے حلال پاکیزہ حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو حلال ہے ملاوٹ سے پاک حلال حرام سے پاک اور طیبہ ملاوٹ سے پاک اور وَشْكُرُوا لِلَّهِ اِنْ كُنْتُمِيَا هُتَعْبُدُونَ اور پھر اللہ کی ان آیات پر شکر ادا کرنا دو باتیں حلال کھاؤ پاکیزہ حلال اور شکر ادا کرو اور شکر الحمدللہ کہنے سے بھی ادا ہوتا ہے اس لیے کہ جب کھانا کھا کے ہم اور آپ سب جب دعا کرتے ہیں کھانا کھانے کے بعد تو کیا کہتے ہیں الحمدللہ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَالَنَا مُسْلِمِينَ یہ شکر ہے بہترین کلمہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ ہے ایک تو یہ ہے کہ اللہ الحمدللہ کہا جائے ہر نعمت کے میسر آنے پر الحمدللہ اور دوسرے یہ ہے شکر یہ دوسرا شکر یہ ہے کہ جن کو وہ نعمتیں نہیں ملیں اور جو ان نعمتوں سے محروم ہیں ان میں جو نعمتیں مجھے میسر ہیں انہیں تقسیم کرو جو نعمتوں سے محروم ہیں ان میں نعمتوں کو تقسیم کرنا یہ شکر کا دوسرا درجہ ہے اور سب سے اعلیٰ درجہ شکر کا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کیا جائے اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرنا یہ نعمتوں کی ناقدری ہے اللہ ہمیں نعمتوں کی ناقدری سے بچائے اِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِجُنْ عَنْكُمْ اگر تم ناقدری کرو گے تو ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں لیکن وَلَا يَرْضَا لِعْبَادِهِ الْكُفْرِ میں اپنے بندوں کی طرف سے ناقدری کو پسند نہیں کرتا وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے میرا میری قدر انہوں نے ایسے نہیں کی جیسے کرنے کا حق خود اللہ فرما رہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَحُ لَكُمْ اور اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری یہ اداحہ میں پسند ہے ہم نعمتیں بڑھاتے چلے جائیں سورہ بقرہ کی آت نمر 178 میں فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِسَاسُ فِي الْقَتْلَ اے ایمان والو کہ ساس کے نظام کو تم پر فرض ٹھہرایا گیا ہے کہ ساس کے نظام کو تم پر فرض ٹھہرایا گیا ہے اپنا عدالتی نظام درست کرو سب کے لیے ایک جیسا عدل سب کے لیے ایک جیسا نظام عدل کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں کوئی سربراہِ مملکت ہے کوئی وزیرِ عاظم ہے کوئی کسی دوسرے ملک کا سفیر ہے کوئی ہے استثناء اگر کسی کو حاصل ہوتا تو سیدِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں لیکن اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اے اسامہ تم فاطمہ مخزومیہ کی سفارش کرنے کے لیے آگئے ہو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةِ بِنتِ مُحَمَّدْ لَقَطَعْتُ يَدْهَا فاطمہ مخزومیہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی اس کا بھی ہاتھ میں کاٹ دی کوئی استثناء حاصل نہیں کُتِبَ عَلَيْكُمْ پر فرض کیے گئے اور تم میں سے کوئی بیمار ہے سفر پر ہے تو فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ بعد میں قضا کرے وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ اور جو صاحبِ سروت ہیں ان پر مسکین کے کھانے کے برابر فطرانہ فرض ہے واجب ہے یہ ترجمہ وہ ہے جو حضرت شاہ وَلی اللہ رحمہ اللہ نے اس آیت کا کیا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ ان سے مراد صدقہ فطر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو آٹھ میں ارشاد فرمایا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ یہ کن سے خطاب ہے یہ خطاب کن لوگوں سے ہے یہ کیا صحابہ کے لیے قرآن اترا ہے کیا تابعین کے لیے قرآن اترا ہے کیا مکہ کی سرزمین کے رہنے والوں کے لیے قرآن اترا ہے کیا مدینہ کے باسیوں کے لیے قرآن اترا ہے اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ کہا جاتے ہو اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ساری کائنات کے لیے نصیت کا سامان قرآن کی صورت میں ہم نے تمہیں دے دیا قیامت کی صبح تک آنے والا انسان سب اس کے مخاطب ہیں یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ کَافَةٌ اعتقادی اور عملی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی ساری باتوں کو ماننے والے اور ان پر عمل کرنے والے بن جاؤ اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ کَافَةٌ اعتقادی طور پر عملی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی ساری باتوں کو ماننے والے اور ان پر عمل کرنے والے بن جاؤ دین کو شریعت کے مطابق ماننا ہے طبیعت کے مطابق نہیں ہم دین کو شریعت کے مطابق نہیں طبیعت کے مطابق مانتے ہیں طبیعت کے مطابق بات کہیں اگر کسی خطیب نے مجھے قبول ہے لیکن اگر میری طبیعت کے خلاف بات کر دی تو میں مسجد کے متولی سے کہوں گا مولی صاحب نو فارق کرو یار اے سانے کم دنی رہے اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ کَافَةٌ دین کو شریعت کے مطابق ماننا ہے طبیعت کے مطابق نہیں اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ کَافَةٌ اعتقادی اور عملی طور پر ساری باتوں کو ماننے والے اور ان پر عمل کرنے والے بن جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان اور دیکھو شیطانی راہوں کی پیروی نہ کرنا شیطان بہت سارے انسانوں کی روپ میں تمہیں راہِ حق سے ہٹانے کی پوری کوشش کرے گا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينَ وہ تمہارا کھلا دسمن ہے فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاتْكُمْ الْبَيِّنَاتِ اگر کھلے واضح دلائل آجانے کے باوجود تم ڈگمگا گئے تو پھر سن لو کہ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ اپنا فیصلہ جاری کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے تیسرے پارے میں پانچ دفعہ آیا ہے آیت نمبر دو سو چھپن سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو چون یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو انفقوا مما رزقناکم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے یہ رزق جو تمہیں میسر آیا ہے قارون نے کہا تھا اِنَّمَا أُوْتِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِ مجھے جو کچھ ملا ہے میرے نالج اور میرے تجربے کی بنیاد پر ملا ہے اللہ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو یہ جو کچھ مل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے مِمَّا رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اسے خرچ کرو اللہ کی مخلوق پر مِن قَبْلِ اَنْ يَعْتِيَ يَوْمٌ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے لَا بَيْعُن فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَ کہ جس دن کوئی خریدو فروخت نہیں ہوگی کہ تم پیسے دے کر اپنی جان بچا دو اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح یَوَدُّ الْمُجْرِمُ الفاظ پر غور پر غور کیجئے یَوَدُّ الْمُجْرِمُ مجرم اس بات کو پسند کرے گا لَا يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَ اِذِمْ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُوبِيهِ وَمَنْ فِي الْعَرْضِ جَمِعًا سُمَّ يُنْجِيهِ کَلَّا مجرم اس بات کو پسند کرے گا کہ آج اس کے جرائم کی جو سزا اس کو ملنی ہے اس کے بدلے میں لَا يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ اِذِمْ بِبَنِيهِ اس کی جگہ اس کے بیٹے کو پکڑ لیا جائے وَصَاحِبَتِهِ اس کی بیوی کو یا بیوی کے شوہر کو پکڑ لیا جائے وَأَخِيهِ بھائیوں کو پکڑ لیا جائے وَفَصِيلَتِ هِلَّتِ تُوبِي ساری برادری جس پر اس کو بھروسہ ہے ان کو پکڑ لیا جائے وَمَنْ فِي الْعَرْضِ جَمِعًا زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ میں دیتا ہوں پھر بھی مجھے چھوڑ دیا جائے کل لا ایسا ہرگز نہیں لَا بَيْعُنْ فِيهِ کوئی خرید و فروخت نہیں لَا خُلَّةِ کوئی دوستی کام نہیں آئے گی وَلَا شَفَاعَةِ اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کام نہیں آئے سورہ بقر کی آیت نمبر دو سو چونسٹھ میں یعنی تیسرے پارے کی دوسری آیت جو یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ہے اس پر بھی غور کیجئے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَزَا دیکھو احسان جتا کر اور ریاکاری کر کے اور جس کو تم نے دیا ہے اس کو تکلیف پہنچا کر کہیں اپنے صدقات کو باطل اور ضائع نہ کر لی اللہ کے لیے تم نے دیا ہے تم یہ کیوں توقع رکھتے ہو کہ راستے میں تمہیں ملے تو وہ تمہیں سلام کرے لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَزَا احسان جتا کر ریاکاری کے ذریعے سے اپنی صدقات کو ضائع نہ کر بیٹھنا اس شخص کی طرح جو دکھلاوے کے لیے لوگوں کو مال دیتا ہے خرچ کرتا ہے اس کے اس خیرات کی مثال ایسے ہے جیسے دھلوان پر پڑا ہوا ایک چٹیل پتھر ہے عَلَيْهِ تُرَابٌ آندھی چلتی رہتی ہے اس پر مٹی جمتی رہتی ہے جمتی رہتی ہے فَأَصَابَهُ وَابِلٌ بارش جب پڑتی ہے فَتَرَكَهُ سَلْدًا اس ساری مٹی کو بلکل صاف کر کے رکھ دیتی ہے لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا قَسَبُوا عَلَى شَيْدٍ ایسا ریاکار جیسے پتھر مٹی سے صاف ہو گیا ہے اس کا نام عمل بھی بلکل صاف ہو کے رہتا ہے اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں پائے گا وَمَسْعَلُ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ عَمْوَالَهُمْ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور جو لوگ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ اکبر صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا کچھ نہیں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے اعلان کر دیا چندے کا فنڈ کا اس کے پاس کچھ نہیں تھا صبح گیا یہودی کے ہاں کون چلانے کے لیے چلاتا رہا پانی سے سہراب کرتا رہا اس کے کھیت کو شام کو دو ٹوپے چھواروں کے اسے اجرت کے طور پر ملے دو ٹوپے چھواروں کے اجرت کے طور پر ملے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاجر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ لوگ بہت سارا ڈھیر سامان کا آپ کے پاس لے آئے ہیں کوئی گھر کا آدھا مال لے آیا ہے کوئی پورا مال لے آیا ہے میرے پاس اور تو کچھ نہیں تھا میں نے صبح سے لے کے شام تک محنت کی ہے یہ چھوارے لائے ہوں کچھ گھر کے لیے رکھ لئے ہیں کچھ آپ کی خدمت میں ایک ٹوپا لائے ہوں آپ نے فرمایا صحابہ ان چھواروں کو پورے ڈھیر پر چھڑک دو ان کی برکت سے اللہ سارے ڈھیر کو مبارک کر دیں اللہ کے ہاں نیت پرمدار ہے نیت پرمدار حضور نے فرمایا ایک آدمی حلال پاکیزہ مال میں سے خیرات کرتا ہے ایک خجور ایک خجور ایک خجور خیرات کرتا ہے اللہ اس کو ایسے بڑھاتے ہیں جیسے کسان جس نے بکری رکھی ہے بکری کا بچہ یا گھوڑی کا بچہ اس نے دیا اس کو پالتا ہے پالتا ہے پالتا ہے حتیٰ کہ وہ بڑھا ہو جاتا ہے ایسے ہی اللہ اس خجور کو بڑھاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اہد پہاڑ کے برابر کر دے ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا کے لئے وَتَسْبِيطَمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَتَسْبِيطَمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ دل جمعی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ حوصلے کے ساتھ حمد کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لئے جو خیرات کرتا ہے کَمَسَلِ جَنَّتِمْ بِرَبْوَدٍ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ایک ٹیلے پر ایک ٹیلے پر اونچی جگہ پر ایک باغ ہے فَاسَابْهَا وَابِلُنْ اور اس پر بارش بھی برستی ہے فَآتَتْ أُكُلَحَا زِعْفَيْنْ تو وہ باقی باغوں کے مقاولے میں ڈبل پھل لاتا ہے ڈبل پھل لاتا ہے اللہ اکبر ڈبل پھل لاتا ہے فَإِلَّمْ يُسِبْهَا وَابِلُنْ فَتَلْ اور اگر بارش نہ بھی برسے تو جو ہلکی پھل کی بودھا باندی ہے وہ ہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے ایسا شخص جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خیرات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے اسے عطا فرما اور میرے بزرگو اور دوستو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا قسموں کے ذریعے سے بات کرنے کا لیکن ایک موقع پر اللہ کے حبیب نے فرمایا میں تین باتوں کی قسم کھاتا ہوں تین باتوں کے برحق ہونے اور سچے ہونے کی میں قسم کھاتا ہوں ان میں سے ایک یہ ہے مجھے اللہ کی قسم ہے کہ صدقہ کرنے سے کسی کا مال کم نہیں ہو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے لا تجعل یدک مغلولتن لا عنقک اپنا ہاتھ گردن سے ایسے نہ باندھ کے جیب کی طرف جائے ہی نہیں ولا تبسطہ کل البست اور نہ اتنا کھلا چھوڑ دے کہ بعد میں تو پریشان ہوتا رہے گھر والوں کے لیے کچھ نہ بچے گھر والوں کے لیے کچھ نہ بچے اور سب کچھ دے دیا جائے یہ شان صدیق اکبر کی ہے ہر ایک صدیق اکبر نہیں ہو سکتا اور نہ حکم ہے نہ حکم ہے یہ اسی کے لائق ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سر سٹھ سٹھ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض زمین میں سے جو غلہ ملتا ہے یا جو تم پاکیزہ مال کماتے ہو اس میں سے پاکیزہ ستھرا اچھا مال اللہ کی راہ میں دو اچھا مال اللہ کی راہ میں دو وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيصَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ اور جو خیرات کرتے ہو اس میں سے گھٹیا مال کا ارادہ بھی نہ کرنا گھٹیا مال کا ارادہ بھی نہ کرنا سائل کو اگر نوٹ دینا ہو دس روپے کا کوشش کرتے ہیں جڑا جنہ بہت مہلے ہیں وہ حالانکہ اس کی مالیت بھی اتنی ہے جتنی قرار نوٹ کی لیکن تلاش کر کے جو پرانا نوٹ ہے وہ دیں پرانے اور نئے نوٹ میں کوئی فرق ہے کوئی فرق نہیں لا تیمم الخبیص منہ تنفقون تیمم کا معنی ہوتا ہے دل سے ارادہ کرنا جو خیرات کر رہے ہیں اس میں سے گھٹیا کا ارادہ تک نہ کرو وَلَسْتُمْ بِعَخِذِهِ اللَّا تُغْمِزُوا فِيهِ آنکھیں بند کر لو تو الگ بات ہے لیکن خود تم لینے کے لیے تیار نہیں زیرو میٹر گاڑی لی اور اللہ کو کیا دے رہے ہیں وہ شاپر جس میں فپڑے ہیں وہ گھمائے جا رہے ہیں گاڑی کے اوپر کی ہو رہے ہیں یہ صدقہ اتار رہے ہیں ہیلمٹ اتار کر لوگوں نے سر نیچے کیا ہوا ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے بجے صدقہ اتار رہے ہیں پھفرے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنے گھر پکانے کے لیے نہیں لائے اس کو ساتھ بھی سے لے کر کیا کر رہے ہیں شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے فقر سے ڈراتا ہے اللہ کی راہ میں دوگے فقیر ہو جاؤگے بخیلی پر آمادہ کرتا ہے وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُوَ فَضْلًا جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش کا وعدہ کرتا ہے اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے اس کی راہ میں دوگے تو اس کا فضل ہوگا وَمَا أَنفَقْتُمْ مِّنْ نَفَقْتٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهِ عَلَمُهُ جو تم دیتے ہو اس کا ہمیں پتا ہے اللہ فرمارہ ہے اگر کھل کر ظاہر کرو خیرات کرو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر چھپکے چھپکے سے کرو اور فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور دیکھو وَمَا تُنْفِقُوا مِّنْ خَيْرٍ فَلِعَنْفُسِكُمْ جو تم بھی تم خیرات کرتے ہو اس کا فائدہ تمہیں خود ہوگا وَمَا تُنْفِقُونَ اللَّهِ عَبْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ اللہ کی رضا کے لیے خیرات کرو اور سورہ بقرہ کی آدھ نمبر دو سو اٹھتر غور کیجئے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کن سے خطاب ہے کن سے خطاب ہے زور سے کہہ دیجئے ہم سے یار ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم ایمان والے ہیں یہ خطاب کن سے ہے ہم سے ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَيْا اَيْمَانُوا اتَّقُ اللَّهِ اللَّهِ کی ناراضی سے بچو وَزَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اور سُودھ لینا چھوڑ دو سُودھ لینا چھوڑ دو سُودھ لینا چھوڑ دو انکن تم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا پورا قرآنِ کریم پڑ جائیں آپ کو کہیں یہ انداز نہیں ملے گا نہ نماز ترق کرنے پر نہ روزہ ترق کرنے پر نہ حج نہ کرنے پر نہ بدکاری کرنے پر نہ کسی اور جرم پر ایک جرم ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم باز نہ آئے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِي پھر تمہاری میرے ساتھ جنگ ہے میرے رسول کے ساتھ بھی جنگ ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِي اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور اللہ کے ساتھ جنگ اللہ نصرت کا ہاتھ اٹھا لے اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی بدر میں جب لوگ کامیاب ہوئے تو اللہ نے فرمایا اِذْ جُوحِ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَتِ اَنِّي مَعَكُمْ فَسَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں فَسَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کے دلوں کو حوصلہ دو سَأُلْقِ فِي قُلْغُ بِالَّذِينَ كَفَرُّعُبٍ میں کافروں کے دلوں میں ان کا روب ڈالوں گا فَذْرِبُوا فَوْقَلْعَنَاكْ بَذْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانُ قرآن کے الفاظ وَإِنْ تُمْ تُمْ فَلَقْمْ رُؤُسُ عَمْوَالِكُمْ اگر تم باز آ جاؤگے تو جو تمہارا اصل مال ہے اس کو لینے کا تمہیں حق ہے اور ذرا غور کیجئے وَإِنْ كَانَزُوْ عُسْرَةٍ اور جس کو تم نے قرض دیا ہے اگر وہ تنگ دست ہے فَنَزْرَةٌ عِلَىٰ مِسَرَةٌ تو جب تک اس کے حالات بہتر نہیں ہوتے اسے ڈھیل دو اسے کیا کرو اسے کیا کرو اور بشارت سنو نبی کریم علیہ السلام والتسلیمات نے فرمایا جو شخص مکروز کو ڈھیل دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے ہر روز جتنی رقم اس نے اس کو قرض دی ہے ہر روز اتنی رقم اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا اللہ اس کو ثواب اتا فرمایا ایک موقع پر یہ صحابی کہتے ہیں ایک موقع پر حضور نے یہ بات درشاد فرمائی دوسرے موقع پر حضور نے فرمایا اللہ اس کو ڈبل ثواب دیتے ہیں یعنی اگر اس نے پچاس ہزار خیرات دیا ہے قرض اور مقروز کو مولت دی ہے تو پچاس ہزار روزانہ خیرات کرنے کا ثواب حضور نے فرمایا دوسری مرتبہ اللہ اس کو ڈبل دیتے ہیں تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ پہلے تو آپ نے فرمایا تھا کہ یعنی جتنا دیا ہے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب اب آپ فرما رہے ہیں ڈبل تو فرمایا جب اس نے پہلے محلت دی تھی تب ہر روز اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب اور جب اس کی مجبوری کے بعد اس نے درخواست کی اب جو محلت دی ہے اب اللہ اس کو ڈبل خیرات کرنے کا ثواب آتا یہ بات کس نے فرمائی ہے کائنات کے سچے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَانْ تَصَدَّقُوا خَيْرُ اللَّكُمْ مِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اگر تم صدقہ کر دو معاف کر دو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اور میرے مزرگو اور دوستو سورہ بقرہ کی آخر سورہ بقرہ میں یَا يَوَلَّذِينَ آمَنُوا کے ذریعے سے آخری جو آیت ہے وہ ہے آیت نمبر دو سو بیاسی معاملات کے حوالے سے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت سب سے بڑی آیت پورے قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کا معاملات کے بارے میں حکم دیئے ہیں پندرہ احکام دیئے ہیں اور ان احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آئے روز ہمارے ہاں جھگڑے ہوتے ہیں اِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنِنْ اِلَاجَ الْمُسَمَّنْ فَقْتُبُو پہلا حکم یہ ہے کہ جب بھی کسی کو قرض دو تو لکھ لیا کرو کیا کرو زور سے کہو لکھ لیا کرو اوہ جی پائی جانے پائی جان کوئی گل نہیں ہے بعد میں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں الَا عَجَلِ مُسَمَّنْ وَقْتِ مُقَرْرَةً پر آپ نے جو قرض دیا ہے اسے لکھ لو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اور لکھنے والا صحیح لکھے یہ نہ ہو کہ پچاس دیا تو ساٹھ لکھ لے لکھنے سے انکار نہ کرے اور قرض لینے والا خود املا کرائے وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ قرض لینے والا خود لکھوائے تاکہ کلیر لکھا جائے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور وَلَا يَبْخَسْمٍ ہو شئیہ کام نہ لکھوائے دیکھو کتنی باریکیاں ہیں کام نہ لکھوائے اتنا لکھوائے جتنا ہے اور اگر لکھوانے والا کمزور ہے یا لکھوائے نہیں سکتا تو دوسرا اس کا نمائندہ لکھوائے اور دو گواہ بنا لیا کرو اور گواہ طلب کیے جائیں تو گواہ بننے سے انکار نہ کریں وَلَا تَسْعَمُوا اَن تَقْتُبُوْهُ سَغِیرًا اَوْ قَبِیرًا اِلَىٰ اَجَلِهُ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو مدت کے تعیون کے لیے دستاویز لکھنے میں سستی نہ کرو مدت کے تعیون میں جناب پیسے میں دے رہا ہوں آپ کو لیکن دو سال میں آپ نے لوٹانے ہیں دو سال دسمبر تک لوٹانے ہیں معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ان تک تبوہ سغیرن او کبیرن علاج لے چھوٹا ہو یا بڑا ہو مدت کے تعیون کے لیے دستاویز لکھنے میں سستی نہ کرو اور دیکھو گواہی ایسی دو جو بالکل کھری ہو ہاں دست بدست اگر کاروبار ہو رہا ہے تم نے پیسے دیئے ہیں انہوں نے چیز دے دی ہے تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اسے نہ لکھو بس بل اگر دے رہا ہے کوئی تو ٹھیک ہے ٹھیک تو نہ سن وَأَشْهِدُوا اِذَا تَبَایَا تُمْ اور کاروبار میں جہاں بھی خرید و فروخت کرو تو وہاں گواہ بنا لیا کرو وَلَا يُزَارَّ قَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ اور گواہ اور قاتب پر کوئی دباؤ ڈال کر اس کو نقصان نہ پہ جانا اگر ایسا کرو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَ اور دیکھو گواہی کو چھپاؤ نہیں یہ پندرہ احکام ہیں جو آیت نمبر دو سو بیاسی ہمارے جتنے یہاں احباب بیٹھے ہیں کاروباری حضرات میں ان سے درخواست کروں گا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو بیاسی ٹو ایٹی ٹو اس کو پڑھیں اور اس میں جو احکام دیئے گئے ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنے معاملات میں نافذ کریں اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے صرف سورہ بقرہ کی آیات جو یا یو اللہ دین آمنو ہیں ان تک کی بات ہو پائی انشاءاللہ یہ بات میں چاہتا ہوں ہر یا یو اللہ دین آمنو ہمارے سامنے آئے انشاءاللہ اس پر جب بھی وقت ملا تو گفتگو کریں گے